خیرپو ٹامیوالے میں مبینہ جالی پولیس مقابلے میں دو شہریوں کی ہلاکت کے معاملے پر ڈی پیو امیر تیمور نے پولیس مقابلے کی خود تحقیقات شروع کر دی ہے ابتدائی تحقیقات میں جالی پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے دونوں شہری بے گناہ قرار کیے گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہاولپور سے جہاں پر خیرپو ٹامیوالی میں مبینہ جالی پولیس مقابلہ ہوا تھا جس میں دو شہری ہلاک ہوئے تھے ڈی پیو امیر تحمور نے پولیس مقابلے کی خود تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ ابتدائی تحقیقات میں جاری پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے دونوں شہری بے گناہ قرار دے دیے گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہاول پور پہ جہاں پر خیر پورٹ آمی والا میں مبینہ جاری پولیس مقابلہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں دو شہری ہلاک ہو گئے تھے جبکہ ڈی پیو امیر تحمور نے پولیس مقابلے کی خود تحقیقات شروع کر دی ہیں اور ابتدائی تحقیقات میں پولیس مقابلہ چالی ثابت ہوا ہے جبکہ ہلاک ہونے والے دونوں شہری بے گناہ قرار دے دیے گئے ہیں سرکل خیر پورٹ کی پولیس جاری مقابلے میں ملوث افسران کو بچانے کیلئے کوشہ ہے ذرائع کے مطابق پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے رب نواز پر دس سا قبل بکری چوری کا مقدمہ تھا جبکہ ہلاک ہونے والوں دونوں شہریوں کو دھڑا کر مارا گیا جاری پورٹ اس مقابلے میں حصہ لینے والے اہلکاروں کو خیر پورٹ سے تبادلہ کرنے کا بھی امکان ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال بہاول پورٹ سے مزید تفصیلات جانیں گے محمد امین سے جی محمد امین آگاہ کیجئے گا جی دیکھیں یہ دو روز قبل جو خیر پورٹامے والی میں جب موبائنہ چالی پلیس مقابلہ ہوا ہے اس کی تحقیقات دی پیو بہاول پور امیر تحمور نے خود شروع کر دیا ہے جو ابتدائی تحقیقات میں جو دونوں حلاق شہری ہوئے ہیں جن کو موبائنہ جاری پلیس مقابلے میں حلاق کیا گیا دونوں کو جو ابتدائی تحقیقات میں وہ بے گناہ قرار پایا ہے تاں دس سال قبل جو رب نواز ہے اس پر چوری بگری چوری کے مقدمات ضرور موجود ہیں اتام جو سرکل پولیس ہے خیر پور سرکل کی وہ اپنے جو اہلکار اور افسران ہے جو جالی پلیس مقابلے میں ملوث سے ان کو بجانے کے لیے پوری کوہش کر رہے ہیں اور دی پیو بہاول پور بھی اپنے دور پر جو تحقیقات کریں گے اس میں حالات و واقعیت یہی کہتے ہیں کہ اپنے ویلے کے وہ کبھی بدنام نہیں کرے گے جب تک کوئی حالہ صحیح کمیٹی نہ بنے اس کی کوئی شفاق تحقیقات نہیں ہوگی ٹی پیو بہاول پور کے سامنے تمام حقائق جو ہیں پولیس ذرائع کے مضابط آ چکے ہیں اور جو تمام ملزمان ہیں جو دو مارے کے ہیں اور دو اب بھی وکٹوریا سپتال میں زندگیوں اور بہت کی کشمکش میں ہیں ان کی بھی جو اب تک کوئی ایسا ریکارڈ پولیس پیش نہیں کر سکی جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ ڈاکو تھے یا ایسے کریمینل تھے جنہوں نے پولیس مقابلہ کریا جو تدائی تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ چاروں دوست جو دو ہلاک ہو گئے اور دو زخمی ہے وکٹوریا سپتال میں انہوں نے شراب پینے کے بعد جب پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا تو آگے پولیس کے اس خوف سے دوڑے ہیں کہ پولیس ان کو گرفتار نہ کر لیں دورتے ہوئے پیچھے سے پولیس ان کو فائر مارے ہیں جس پر دو جو شہری تھے رب نواد اور حنیف وہ موقع پر جا بھاک ہو گئے اور دو جو ہیں وہ زخمی ہو گئے سوالے سے جو لوائکی نے ان کا بھی یہی مضالبہ کیا جا رہا ہے کہ آلہ سطح کمیٹی بنائی جائے جو تمام حقائق کو سامنے لے آئے اور جو بے گناہ شہریوں کو جالی پولیس مقابلے مارا گیا ہے ان افسران اور ان جو ذمہ داران تھے اہل کارس پولیس مقابلے میں شامل تھے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی گئے سوالے سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے برسہ کی جانب سے کہ وہ کوٹ میں سوال سے کیس کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پولیس کی جانب سے مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے اصلا پولیس خود دباؤ ڈال رہی ہے مگر بلکہ جو مقامی پہاثر زمیندار ہے ان کے ذریعے بھی پولیس دباؤ ڈال رہی ہے کہ یہ لوگ کہیں ہائی کوٹ میں نہ چلے جائے اگر یہ کوٹ کیس کوٹ میں چلا گیا پولیس کے مطابق تو معاملہ مزید کر بڑ ہو جائے تھا بی پیو امیر تیمور آپ جو ہے وہ خود تحقیقات ضرور کر رہے ہیں ان کی جو تحقیقات ہیں دو دن کی ذاتی طور پر تحقیقات کی ہیں ان میں جو دو ڈاکو جو دو شہریوں کو ڈاکو بنا کر حلاق کیا گیا وہ بے گناہ قرار پائے ہیں اور زخمی بھی بے گناہ قرار پائے ہیں جو زخمیوں میں سے ایک مختیار اور پپو ہے وہ بکرییں چوری ضرور کرتا تھا اس پر مقدمات بھی درج ہے بکری چوری کرنے کے لیکن کوئی ایسی مقدمات نہیں ہے کہ اس کو گولی مار کر حلاق کر دے جائے یا اتنا زخمی کر دیا ہے کہ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو اسپدار میں تمام جو حقائق بتا رہے ہیں روز روشن کی طرح یہ ایا ہے کہ یہ جو ہونے والا مقابلہ تھا یہ جالی تھا دو جو قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں اس کے ورسہ غم سے ندار ہیں اہل علاقہ میں شریف غم و غصہ پایا جاتا تھا کل بھی ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جارہا تھا محمد امین ابتدائی تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مقابلہ جالی تھا جبکہ ان کا کوئی کریمنل ریکارڈ بھی نہیں ملا اور دو جانے لے لی گئی جبکہ دو انسان زندگی اور موت کی کشم کشمی ہے تو کیا اس سارے معاملے کے بعد ابتدائی تحقیق کے بعد اہل کاروں کا صرف تبادلہ ہی ہو پائے گا کوئی قانونی کاروائی ان کے خلاف نہیں ہوگی دیکھیں یہ جو پولیس ہے یہ ہر حال میں اپنے جو ملازمین ہیں ان کو بجانے کی کوشش کرے گی پولیس ذرا ہے کہ مطابق جو افسران سب انسپیکٹر اے ایس ای ای انسپیکٹر یا وہ ایس ایٹیو خیرپورٹامے والی والا یا انائیٹی والا وہ جو مقابلے میں ملوث ہوئے ہیں وہاں پر جالی مقابلت کی ہے ان کو آج یا کل میں اور وہ اہلکاروں کو بھی جو پولیس اہلکار ملوث ہے ان کو فلف اور پولیس تبادلہ کرے گی تو ڈی پیو امیر امیر تحمور نے تحقیقات ضرور مکمل کر لی ہیں انہوں نے تمام جو حقائق تھے وہ دیکھ لیا لیکن اپنی پولیس کو بجانے کے لیے ڈی پیو امیر تحمور جو ہے وہ بھی ہر حال کوشش کرے گے لیکن اب تب جو پولیس ذراعے کے مطابق جو پولیس بدا رہی ہے کہ ایسی کوئی کاروائی نہیں کی گئی نہ ہی کوئی ایسی کمیٹی بنائی گئی ہے محمد محمد دی نے یہ جانا چاہوں گا کہ جب ابتدائی تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو جائے گی یہ بات ثابت ہو چکی کہ مقابلہ جالی تھا اور ناجائز قتل کیا گیا نحق قتل کیا گیا تو پھر کیوں کر اور کیسے یہ ممکن بنایا جا سکے گا کہ انہیں بچا لیا جائے ڈی پیو کیسے انہیں بچا سکیں گے دیکھیں یہ تمام جو حقائق ہیں یہ ابھی تک جو ہیں بسٹیک لیول تک ہیں جو چیزیں سامنے آئیں ہیں جب تک آلہ صحیح کے میٹی نہیں بنیں گی تو ان کے خلاف کاروائی ممکن نہیں ہو سکی ڈی پیو بہاورپور کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے ڈسٹیک میں جو جالی پولیس مقابلہ ہوا ہے وہ حقائق سامنے آئے اور ان کے جو پولیس ہے وہ بچنام ہو ظاہری بات ہے یک پولیس بچنام ہوگی تو اس میں بہراس ڈی پیو کی بھی بچنامی ہوگی کہ جالی پولیس مقابلہ ہوگی اور ڈی پیو بہاورپور جو وہ اپنے آفز میں موجود ہے اور جالی پولیس مقابلے میں دو بے گناہ شہری حلاق ہوگئے اور دو زخمی ہوگا تو وہ زلہی سطح پر تو یہ باتیں جو ہے یہ جو پولیس ذراعہ میں بتا رہے ہیں کہ افسران میں تمام باتیں باتیں ہو چکے ہیں اقتدائی تحقیقات زلہی سطح پر کیز آ رہی ہے اور ڈی پیو اپنے اہلکاروں کو بسانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور ملوث اہلکاروں کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ محمد عمی تفصیل آف سے آگاہ کرنے کا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں خیر پوٹا میں والی میں مبینہ جالی پولیس مقابلہ حلاقت کے معاملے پر دونوں افتاد کی نمازی دن آزادہ کر دی گئی ہے جبکہ مقتلون کے ورسہ کا احتجاج بھی جاری ہے اور ابتدائی تحقیقات کر لی گئی ہے جس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پولیس مقابلہ جالی تھا